اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسی نقمہ اہلعدون ولا یعدی حقہ المجتہدون والذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ععانی ابل قاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین وَالَّذِينَ قَالَ اللَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَهْرَكُمْ تَتَهِرًا وَلَقْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ اما بعد قال الحکیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَيَاتِنَا اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَا مِنَ الظُّلَمَاتِ الْنُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِعَيَّامِ اللَّهِ اِنَّا دَالِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَلْوَاتٍ سورہ مبارکہِ مریم سورہ مبارکہِ مریم کے علاوہ سورہ مبارکہِ ابراہیم ایک لہجے کی دو جگہ آیات وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَيَاتِنَا اور بِتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے بھیجے ہوئے اور ہوتے ہیں نکالے ہوئے اور ہوتے ہیں وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَيَاتِنَا اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا ان اخرج قوم کا من الظلمات الى النور اور وہی کی ہم نے موسیٰ کو کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئیں وَتَكِّرْهُمْ بِعَيَامِ اللَّهِ اور یہ بھی وہی کی ہم نے موسیٰ کو کہ اپنی قوم کے سامنے اللہ کے ایام کو دہرائیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عَيَاتٍ لِكَوْلْ قُلْ لِسَبَّارٍ شَكُورُ اور اس ہمارے پیغام میں ہر سابر اور شاکر کے لیے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں آیاء کریمہ کا محاوراتی ترجمہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں شہرِ علم و عدب مرکزِ وِلَا وَعَزَا جہاں کہ اہلِ حل و عقد نے جو تیہ کیا وہ برے صغیر میں مانا گیا ایک ایسی سرزمین جس سرزمین کی فضا میں علم ہے ایک ایسی سرزمین جہاں سانس لینے والا عدید کہلاتا ہے یہاں کا انگوٹھا لگانے والا بھی آپ جناب سے بات کرتا ہے لکھنہو کے لیے نہیں میرے لیے اعزاز ہے کہ میں سرزمینِ لکھنہو میں تاریخی امام بڑا عاصف الدولہ المعروف بڑا امام بڑا اس میں خطاب کے لیے حاضر ہوا ہوں یہ میری عزت ہے اور شاید یہ منظر جو میں اپنے وطن میں سال میں دو چار مرتبہ دیکھتا ہوں مخصوص ایام میں اس طرح کا رنگ تیار ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے یہ سب خاموش رہ کے پیغام دے رہے ہیں کہ دونوں وطنوں کے لوگوں میں محبت ہے میں اس پہ چاہوں گا اور گویا میں آج اس طرف سے اس طرف محبتوں کا سفیر بن کر آیا ہوں اور یہاں کی محبتیں شاید ہی میرے وطن کے کسی شہر میں اس وقت کی مجلس نہ سنی جا رہی ہو تو اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ مجلس یہ مجلس صرف لکھنوں میں نہیں ہو رہی یہ مجلس بردے صغیر میں ہو رہی ہے مبارک جگہ ہے روحانی جگہ ہے یہاں مانگی جاننے والی دعا یقیناً مستجاب ہے میں ممنون احسان ہوں خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اتھر نور اللہ مرقدہ الشریف خطیب الارفان مولانا اشفاق مرزا اشفاق نور اللہ مرقدہ الشریف کے خانوادے کا خاص طور پر میرے بھائی جو ہندوستان کے لاکھوں دلوں میں رہتے ہیں یہ اگر ایک آواز دیں تو اس ملک کے مسلمانوں کو جوڑ سکتے ہیں اور ایسا مشاہدے میں ہے مولانا مرزا محمد یاسوب عباس اور جانشین خطیب اکبر مرزا مولانا ایجاز اتھر میں ان کے بھائیوں کا ان کے خانوادے کا ممنون ہوں ابھی خاص طور پر صدر دروازے سے یہاں تک آنے میں جن محبتوں کا میں نے مشاہدہ کیا شاید مجھے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی میں ہندوستان کے سیاستدانوں خاص طور پر جو انتظامی امور اور ملک کے حفاظتی ادارے ہیں انہیں بھی اپنے دل میں خاص محبت کے ساتھ رکھ کر جاؤں گا کہ انہوں نے آج کی اس مجلس کے نقاد میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لاکر مجلس کے نقاد میں تعون فرمایا وقت گزر جاتا ہے کام رہ جاتا ہے اور کام بھی گزر جاتا ہے علم رہ جاتا ہے ارشادِ حضرتِ حدیت وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَيَاتِنَا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے میرے جوانوں تمہاری محبت تو میرا بہت بڑا سرمایہ ہے حضرتِ موسیٰ کو اللہ نے آیات کے ساتھ بھیجا ہے تیاری کے ساتھ بھیجا ہے قرآن فارمولوں کی کتاب ہے قرآن اصولوں کی کتاب ہے قرآن ہر نبی کے ساتھ یہ نہیں کہے گا اللہ ہر نبی کے ساتھ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے اپنی آیات کے ساتھ بھیجا ہے اگر ایک نبی کے ساتھ بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین ان کا وطن نہیں ہے وہ کئی اور سے آئے ہیں لہٰذا ان کا وہاں جانا کمال ہے مگر اس سے بڑا کمال ان کا یہاں رہنا ہے میں اگر اپنے الفاظ کو اور روشن تر کہوں کہ نبی کا میراج پہ جانا کمال تھا اس لیے کہ قرآن مجید نے سبحان اللہ اصرہ بے عبد ہی کہہ کر نبی کی میراج کو یاد کیا ہے نبی کا میراج پہ جانا کمال تھا مگر نبی کا زمین پہ رہنا اس سے بڑا کمال تھا مجھے ایک بزرگ عالم دین کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر تیری ساری زندگی میراجی میراج ہے لہذا ان کا وہاں جانا یقینا اور وہ علماء ہلی نے تو سو سے زیادہ میراجیں رکھی ہیں وہ جو جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے تو کیا خوب جملہ کسی بزرگ سے میں نے سنا کہ وہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے وہ جو قرآن میں میراج کا تذکرہ ہوا ہے وہ آفیشل سفر تھا وہ سرکاری سفر تھا تو یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں یہ وہاں سے آئے ہیں ایک نبی کے ساتھ اگر کہہ دیا کہ یہ وہاں سے ہم نے بھیجے ہیں اور بھیجے بھی نشانیوں کے ساتھ ہیں تیاری کے ساتھ ہیں ایسے ہی اگر ایک نبی ماں کی گود میں یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو کیا ضروری ہے کہ ہر نبی کے ساتھ یہ لگایا جائے کہ یہ جب دنیا میں آتے ہیں تو وہاں سے نبی بند کر آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر اگرامی سے کہا گیا کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئیں تمہارے تو باپ بھی ایسے نہیں تھے تمہاری تو ماں بھی ایسی نہیں تھی اور ادھر حضرت مریم کو کہہ دیا گیا کہ آپ چپ کر روزہ رکھیں آپ کا کام خاموش رہنا ہے ہمیشہ خاموش رہنے والا جاہل نہیں ہوتا حضرت مریم خاموش ادھر آواز آئی کہ یہ کہاں سے آیا تو حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف فاشارت الہ تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے بچوں کی طرح سمجھا تھا بڑے پیغامات ہیں حضرت عیسیٰ جو انہیں اپنے جیسا سمجھے پھر ان کا انجام کیا ہوگا ذرا محسوس کیجئے گا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے جیسا سمجھا انہوں نے کہا کیفہ نکلمو من کانا فی المہد سبیہ یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا جو ابھی ماں کی گود میں ہے ابھی تو کہوارے میں ہے تو جنہوں نے اپنے بچوں جیسا سمجھا انہیں پیغام ملا کہ خبردار عیسیٰ گہوارے میں بول سکتا ہے تو عیسیٰ وہ ہے جس کی ماں کو بیت اللہ سے بھیجا گیا تھا اور ایک اور بچہ آنے والا ہے جس کی ماں کو کعبے میں بلائے جائے خبردار خبردار اتنا بڑا مجمع ہم میں کوئی نبی رسول امام تو نہیں ہے اتنا بڑا مجمع ہم میں کوئی معصوم تو نہیں ہے یہ جو ایک جیسے ہیں انہیں اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا بھئی اہم ترین دستہ وعیدات پہ دستخط کے بعد انگوٹھا لگوایا جاتا ہے متعلقہ ادانوں کے افسان بیٹھے ہوں گے بھئی پڑھے لکھے ہیں دستخط کر دیئے ہیں انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو جی انگوٹھا وہ لگائے جسے سائن کرنا نہ آئے دستخط کرنا نہ آئے لیکن دستخط کے بعد انگوٹھا اس لیے لگوایا جا سکتا ہے لگوایا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر فنگر پرنٹ کے طالب علم اور اس شعبے جو کرائم کے ادارے ہیں جو حفاظتی ادارے ہیں وہ توجہ کریں میں کچھ کہہ رہا ہوں دنیا میں جرائم کو بھی پکڑا جاتا ہے انگلیوں کے نشان سے اور دنیا میں آثار بہترین آثار کا رستہ یہ انگلیوں کے نشان ہے دستخط ہو گئے انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں اس لیے کہ اگر دنیا میں عربوں انسان ہے نا تو کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے تو اگر آمادہ ہے تو جملہ دیا کر دو جب انگوٹھا ایک جیسا نہیں ہے تو عقیدہ ایک جیسا کیسے کوئی کسی جیسا چاہتے ہیں اسکول میں دو بچوں نے داخلہ لیا میں ایک تصویر دکھانے جا رہا ہوں کچھ لوگ ہیں مساوات پسند کچھ ہیں عدل پسند اور ہم ہیں مواسات پسند مساوات عدل اور اس سے زیادہ بڑی جگہ اس سے بڑا مرحلہ ایمان کردار وہ ہے مواسات حضرت عباس کا لقب ہے المواسی ہم علم چومنے والے لوگ ہیں مساوات دیکھیں اسلام دین مساوات نہیں ہے اسلام دین عدل ہے اور جب مرحلہ عدل کمال پر پہنچیں تو پھر کربلہ بنتی ہے اور وہاں مواسات کی تصویر نظر آتی ہے برابری کی بنیاد پر کوئی نہیں برابری کی بات وہ کرتا ہے مثلا دو بھوکے ہیں دو روٹیاں ہیں تو مساوات پسند کہے گا کہ ایک بھوکے کو کھلا دو اور دوسری دوسرے بھوکے کو کھلا دو مساوات پسند یہ کہے گا لیکن عدل کے پیروکار کہیں گے کہ دیکھو کس کی کتنی بھوک ہے اگر ایک کی بھوک ڈیرڈ روٹی کی ہے تو اسے ڈیرڈ روٹی دو اور اگر ایک کی بھوک آدھی روٹی کی ہے تو اسے آدھی روٹی دو عدل یہ کہتا ہے تو عدل کا تقاظہ تو تفریق ہے عدل کا تقاظہ تفریق ہے اب مساوات پسند مزاج لوگوں میں ایک منظر نظر آیا کہ دو بچوں نے اسکول میں ایک ساتھ داخلہ لیا ایک ہوشیار مہنتی ذہین اس نے ایک ایک سال میں کئی کئی کلا سے پاس کی ایک نکمہ کن ذہن اور اس نے کئی کئی سالوں میں بھی ایک کلا سے پاس نہیں کی ایک پہنچ گیا میٹرک میں اور ایک پہنچ گیا تیسری میں جو مساوات پسند لوگ تھے انہوں نے ان دونوں بچوں کو ہوتے ہیں بعض افسران آتے ہیں اداروں میں وزٹ کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ ریکارڈ دونوں کا ایک ہے ایک ہی تاریخ کو داخل ہوئے ایک سا ان پر سرمایہ لگا ایک سا ان کے اوپر وقت لگا مگر ایک میٹرک میں ہے اور ایک تیسری میں ہے تو کن لگے انہیں ساتھ ہونا چاہیے تو وہاں کے مدیر صاحب نے کہا کہ حضور کیسے ساتھ کریں ایک ذہین ہے وہ پہنچ گیا ہے میٹرک میں اور ایک کن ذہن ہے محنت ہی نہیں کرتا وہ آیا ہے بحرال تیسری میں تو کہلیں نہیں ہونا تو ساتھ چاہیے انہیں برابر ہونا چاہیے تو کیسے برابر کریں آپ ہی بتا دیجئے کیا فارمولا ہے تو کہنے لگے ہاں یہ تیسری والا تو میٹرک میں چل نہیں سکتا وہ میٹرک والے کو تیسری میں لے آؤ یہ خود تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے جزاک اللہ جزاک اللہ زندہ بات مارکہ نیر بھائی کل آپ پہفل میں نہیں تھے بلال بھائی دو مصرے مجھے اپنے یاد آ رہے ہیں مارکہ بدروہت کا سوچ کر تازہ کرو یہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن نعرہ حیدری پسند نہیں ہے مارکہ مارکہ بدروہت کا سوچ کر تازہ کرو مارکہ جو میرے عزیز دور ہیں اور بلکل دوسرے لان میں پارک میں تشریف فرما ہے میں ان کو دور سے دیکھ رہا ہوں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بچیوں کو بہنوں کو ماں کو قوم کی ماں کو اور یہاں شریک تمام افراد کو مارکہ بدروہت کا مارکہ بدروہت کا سوچ کر تازہ کرو مارکہ بدروہت کا سوچ کر تازہ کرو ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر اب مجھے اب مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ جو میں نے سوچا ہے اسے پڑھنے سے کہیں رہنا جاؤں لیکن میرا یہ بھی دل کہہ رہا ہے کہ ان جوانوں کے جو دل کی آواز ہے اس پہ کچھ بات ہو اور اور ان جوانوں کے دل کی آواز ان جوانوں کے دل کی آواز قومیات کی شخصیات میں جناب مرزا مولانا مرزا یاسوب عباس صاحب کے توسط سے اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ مجلس لکھنوں میں پڑھ رہا ہوں لیکن مجلس لکھنوں کے لئے نہیں پڑھ رہا جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ پوری دنیا سن رہی ہے تو جو یہاں بات کی جائے گی وہ یہاں کہیں پانی نہ مرے یہاں میں تو بہت ساری چیزوں سے جاہل ہوں اور جاہل رہنا بھی چاہتا ہوں مجھے بعض اوقات کان میں کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ حضور مجھے معافہ رکھو جاہل رہنا اچھا ہے عالم رہنا تو صرف علی کی شان ہے تو جو پوری دنیا کے ملے کا گوھر ملے کا گوھر ملے کا کعبہ ملے کا کعبہ جو کچھ حق میں ملے کا حق میں ماشاءاللہ ملے کا 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 م اور تین لوگوں کو یا علی مدد بولنے سے پہلے چھے دفعہ سوچ رہا چاہیے بھئی لکھنا ہوئے انہیں تو سراحت کی ضرورت ہی نہیں ہے بیٹھ جاؤ یہ لکھنا ہوئے یہاں سراحت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جو میں جملے کو تقرار کر رہا ہوں تین لوگوں کو یا علی مدد بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ان تین لوگوں کی تین کمزوریاں بتا دوں چھے دفعہ سوچنا چاہیے ان افراد کو کیا ضرورت آ رہی ہے تمہیں تم اہل ہی نہیں ہو یا حالی بولنے کیا ایک کنجوس کو کنجوس سے کیا تعلق علی کا کالر ادھڑا ہوا ہے پائچے پھٹے ہوئے بطن ٹوٹے ہوئے ہیں کون صاحب ہیں جی لکھنا ہو میں ان کی فلا مارکیٹ میں دس دکانیں جو اپنے پر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگارے کیا لگائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بکریاں چرانے کے لیے گیا عجیب انداز ہے اہلِ دقت تشریف فرمائے خطبہ بیٹھیں میں تو دعویٰ ہی نہیں رکھتا کہ میں مجھے مجلس پڑنا آتی ہے حاضر ہو گیا ہوں محبت میں آپ کی دیدار کے لیے آپ کی زیارت کے لیے حضرت ابراہیم جب بکریاں چرانے کے لیے جی حتی ہمارے نبی بھی یہ چوپائے جانور حضرت اپنے کمسنی کے عالم میں ہر نبی سے اللہ نے آیت اللہ اشتہاردی کا بڑا حسین جملہ ہے ایک اللہ کے عارف عالم دین وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں سے بکریاں اس لیے چروائیں کیونکہ بکری چرانے کے لیے آساب کا مضبوط ہونا ضروری ہے اور جس کے آساب مضبوط ہو وہ جاہل انسانوں کو خود پال سکتا ہے بکریاں چرانے کے لیے ایک مرتبہ جبریل امی نے پوچھا کہ اللہ تیرا خلیل ابراہیم تیری راہ میں کیا دے سکتا ہے تو اللہ نے کہا کہ میرا خلیل تو اپنا سب کچھ دے سکتا ہے تو برابر سے جبریل امتحان لینے کے لیے گزرے امتحان لینے کو برابر سے گزرے اور ایک تسبیح پڑھتے ہوئے گزرے سبوخن قدوسن ربنا ورب الملائکت وروح حضرت ابراہیم کے کان کھڑے ہو گئے مڑ کر دیکھا اتنا حسین لہجہ اتنا حسین اور جالب ذکر یہ تو میرے اللہ کا ہے تو کہا کیا صرف تم ہی ہو کے جو اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہو کوئی اور بھی تو کر سکتا ہے کہا اسے ایک دفعہ اور سناو تو کہا دو گے کیا اس کے بدلے میں کہا میرے جتنے جانور ہیں میں آدھے دے دوں گا ایک مرتبہ اور سنا دی آنکھوں میں آسو بھر لائے کہا اتنا اچھا ذکر ایک دفعہ اور سناو کہا آپ کیا دو گے کہ جو رہ گئے ہیں وہ سب دے دوں گا دیکھ لیا آپ نے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے خبردار ازاداری امام حسین سے کم کر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے فنس قائم نہ کرو شہر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے شہر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے فلاہی ادارے بنانے والوں آپ سے بات کر رہا ہوں میں خود کئی ٹرسٹ چلاتا ہوں خبردار ذکر حسین سے کم کر کے کسی بیواؤں اور یتیم کے لیے فنس قائم نہ کرو تم حسین کی ازاداری کو مضبوط بناے حسین خود یتیم پال دیں گے یہ تو نہ آئیت یہ مدرسے کے طالبیم نعرہ لگا رہے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے اچھا ایک ہم آواز ہو کے ہم آواز ہو کے صرف پانچ مرتبہ کہہ دیجئے لبیک یا افید موسیقی مل کر مل کر یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ مجلس کی نیاز بنائی پکائی خود کھالی انہیں نیاز کھلائیے جو نیاز کھانے کو بیبت کہتے ہیں اگر واپس کر دیں تو ناراض نہ ہوں دوبارہ بھیجئے اگر واپس کر دیں تو خفا نہ ہوں سہبارہ بھیجئے میں ممبر پر بیٹھ کر قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں چوتھی مرتبہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی کہ ہم بھی شیعہ ہو گئے اقلاق سے بہتر اقلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے اور لکھنو بر سغیر کا علمی عدبی عزائی ولائی مرکز یہاں سے یہ بات بنتی ہے کہ میں کہہ دوں شیعہ امام حسین کی عزداری کے مالک نہیں ہے شیعہ امام حسین کی عزداری کے مالک نہیں ہے جہاں جہاں میرے عزیز تشیف فرما ہیں اور سن رہے میں ان سے مخاطب ہوں شیعہ امام حسین کی عزداری کے مالک نہیں ہے نوکر ہے اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے کسی نے دروازے پر کھڑا نہیں کیا میرے بھائی یاسوب عباس نے کوئی ٹیم کھڑی نہیں کی جو شناختی کاٹ چیک کرے کہ آنے والا شیعہ ہے سنی ہے ہندو ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کلے ماشاءاللہ یہاں جو جوانے مجھے لگ رہا ہے انہیں تکلیف ہے یعنی تکلیف میں کھڑے ہیں اگر کچھ جگہ بنا سکتے ہو تو انہیں لے لو اپنے ساتھ بٹھا لو نہیں ہے اچھا جی نہیں ہو پائے گا مجلس اعزاء کو کسی اور عنوان سے تو تعبیر نہیں کیا جا سکتا لیکن مجھے اجازت دیں اہلِ دل اہلِ دقت اہلِ ممبر اہلِ عدب کہ آج کی یہ مجلس کیونکہ خطیب اکبر کی مجلس برسی ہے تو آج کی یہ مجلس مجلس اعزاء کے ساتھ ایک قومی اجتماع ہے جس میں سب کو جوڑنے کی بات کی گئی ہے اچھا آپ اگر میں مجلس کو آگے بڑھاؤں تو آپ کی توجہ چاہوں گا تو تین لوگوں میں پہلا فرض جسے چھے دفعہ سوچنا چاہیے مولا کا نام لینے سے پہلے وہ ہے کنجوس کنجوس دوسرا نام بتا دوں جسے مجھے تو بہت نفرت ہے اور ہر ہیدری کو ہونی چاہیے اور اپنے درمیان سے ان کالی بھیڑوں کو نکال دو جو اس تیسری دوسری بیماری کا شگار ہے اور وہ دوسری بیماری ہے کہ علی مولا کا چہنے والا بزدل نہیں ہوتا مجھے اندازہ ہے کہ اس انداز سے مجلس آگے چلے گی تو شاید تین گھنٹے تک میں ممبر پہ رہوں گا اب یہ نہیں معلوم کہ یہ آپ کا جواب تنقیدی تھا یا تعریفی تھا بھئی ایک ایک ایسی صلوات کے جو دل خوش کرتے ہیں اللہ ما صلی علی محمد و آل محمد اور یاد رہے صلوات میں محمد اور آل کو توڑنا نہیں ہے دوسرا وہ شخص جسے جس کو میں ہوشیار کر رہا ہوں وہ ہے بزدل مجھے اس سننی سے مجھے اس سننی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے کربلا میں مشہد میں نجف میں ہم جگہ جگہ ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لاکھوں لاکھوں شیعوں میں جگہ جگہ پانچ دس بیس پچاس لوگ ہاتھ باندے میں نظر آ رہتے ہیں میں بات کر رہا تھا کہ بزدل کا کام علی کا نام لینا نہیں ہے بزدل علی کا نام نہیں لے گا بزدل علی کا نام لے گا تو پھر شجا ہو جائے گا تو وہ وہ بڑا اچھا منظر ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ہمیں جگہ جگہ نظر آ رہے تو مجھے اس لیے کازمی صاحب اس لیے مجھے وہ سنی پسند ہے آج بھی تشریف فرمائے میں ان کا ممنون ہوں جو میری سنی بھائی تشریف فرمائے مدارس کے طالب علم بھی آئے ہو گئے ہیں میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا ورنہ یہاں ووٹنگ ہو جائے گی کچھ جوانوں نے ہاتھ اٹھائے تو میں اگر یہ ہو گیا تو پھر شیعہ کہیں گے ہم زیادہ تھے وہ کہیں گے ہم زیادہ تھے اور میں کہوں گا کہ سنی میری جان ہے شیعہ میری عابرو ہے ویسے بھی ویسے بھی ویسے بھی عزیز آنے کے رامی سین اور شین برابر برابر ہیں فرق تین تین نقطوں کا ہے بھائی مجھے وہ سننی اس لیے اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں یہ مارتے نہیں ہیں یہ بہت برا عزاز ہے یہ بہت بڑی عزت ہے کہ کسی قوم سے کوئی ڈرے نہیں ہم سے کوئی ڈرتا نہیں ہے یہ بہت بڑی عزت ہے میں ہندوستان اور پاکستان کی ریاستوں سے بات کر رہا ہوں دہشتگرد پاکستان میں ہو تو بھی غلط دہشتگرد ہندوستان میں ہو تو بھی غلط ان دولوں کا مسلک انسانیت دشمنی ہے دہشتگرد کوئی مذہب نہیں رکھتا خبردار کسی دہشتگرد کو نہ سنی نہ شیعہ کہیے گا نہ ہندو کہیے گا کوئی ہندو دہشتگرد نہیں ہو سکتا کوئی سنی اور شیعہ دہشتگرد نہیں ہو سکتا دہشتگردی خود ایک مذہب ہے جن کا ہندووں سے تعلق نہیں ہے جن کا سنیوں سے اور شیعوں سے تعلق نہیں ہے بزدل لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے اور اس لیے بھی مجھے مولانا اچھا لگتا ہے وہ کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ جس دین کو میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں بھئی جملے کی قدر کیجئے گا کوئی ہندو بھائی بھائی ان کا میرے 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 عزیز مجلس میں شریک ایک ہندو بھائی محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے مجلس میں تاخیر ہو جائے گی میں بہت ساری باتوں سے رہ جاؤں گا اور اس لیے میری گزاریش ہے کہ جیسا یاسوب ابباد صاحب چاہ رہے ہیں ایسے ہی کیجئے ادھر والوں کو ادھر والوں کا شوق میں دیکھ رہا ہوں اگرچہ معاف کیجئے گا یہاں بھی شوق بہت ہے بھائی ایک 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 جو مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے مگر مجھے وہ شیعہ اتنے ہی برا لگتا ہے جو چار سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے بھائی میں اگر اس مجلس میں نہ کہوں تو کہا کہوں میں کہہ چکا ہوں کہ مجلس لکھنو میں پڑھ رہا ہوں مگر لکھنو کے لیے نہیں پڑھ رہا لہذا پوری دنیا کے شیعوں کو ایک پیغام یہ ہے ہمارے افسران ہمارے پولیٹیشنز ہمارے زمیداران ہمارے حیثیت رکھنے والے لوگ جب چاہتے ہاتھ ماندھ لیتے تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھل کے پڑھتے تھے تم تو خاندانی سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھنے والے ہو یہ تمہیں کیا ہوا آج ایک کس میں گریٹ کے افسر بن گئے تو تم نے ہاتھ ماندھ لیا تو ایک صاحب کو جب میں نے ٹوکا تو کہنے لگے مولانا کیا کروں ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا جہاں کی تصویر آپ نے دیکھ لی اور آپ خفا ہو رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے دیکھا نہیں میرے دائیں بائیں مرحب کھڑے تھے میرے دائیں بائیں مرحب کھڑے تھے تو میں نے کہا آپ کو دائیں بائیں مرحب کھڑے نظر آگئے دل میں اترا ہوا علی یاد نہیں ہے دل میں اترا ہوا علی یاد نہیں ہے موسا کا نرہ حضیقا نرہ حضیقا نرہ ملکہ مولا حضیقا نرہ حضیقا نرہ حضیقا نرہ بر سغیر کو بر سغیر کو ہندو مسلم دونوں نے مل کر آزاد کیا بر سغیر ہندووں سے آزادی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہندو اور مسلم لہذا میں ایک جملہ گزرتے ہوئے کہہ دوں کہ ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جس مولا نے حضرت مالک اشتر کو خط لکھتے ہوئے احد نامہ مالک اشتر میں فرمایا مالک میں جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو طرح کے بھائی ہیں ام آخن لکا فی الدین یا تمہارے دین میں بھائی ہیں دینی بھائی ہیں او نظیرن لکا فی الخلق یا انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں لہذا انسانیت کی بنیاد پر عیسائی ہندو ہمارا بھائی ہے اور دینی بنیاد پر یہ فطرت ہے کہ سنی کو سنی سے شیعہ کو شیعہ سے مسلم کو مسلم سے پیار ہوگا مگر جس میار پر مولا ایک آئنات نے ہمارے ذہن کو پہنچا دیا تم ایک بازو اپنا اس بھائی کو مانو دوسرا بازو اپنا اس بھائی کو مانو دونے بازووں سے جو کام ہوتا ہے وہ مکمل طاقت کا کام کہلاتا ہے لہذا جوڑنے کی جگہ ہے یہ توڑنے کی جگہ نہیں ہے میں نے وہ ایک مصرہ کہہ کے شاید دوسرے مصرے میں بہت معمولی سی تصرف ہو کہ درِ حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ درِ حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں لہذا سب یہاں آپ کی توجہات اور میں بہت زیادہ آپ کو زحمت بھی نہیں دینا چاہوں گا بات بہت روشن ہے کہ بزدل کا کام مولا کائنات سے جڑنا نہیں ہے بلکہ جو بزدلی اپنی اس بیماری کو دور کرنا چاہتا ہے اسے زیادہ علی کی بات کرنی چاہیے ایک سردار جی کا میں دیکھ رہا تھا ان کا بیان وہ کہنے لگے میرا پوتا صبح شام اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اچھلتے کورتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی یا علی تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا سردار جی کہ رہے ہیں میں نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ تم یہ یا علی یا علی کی صدائیں کیوں لگاتے ہو تو کہنے لگا دادا کیا کروں جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے تو یہ تو نام ہی طاقت آوا رہے اور یاد رکھو میرے بچوں اسم آزم مجھے نہیں معلوم کتنے ہیں مگر مجھے یہ پتا ہے کہ یا علی اسم آزم ہے میرا دل کہہ رہا ہے بلال بھائی کہ یہ ایک بات ان بچوں کو منتقل کر دوں مولا ایک سفر پر روانہ ہے تنہا سفر کرنے سے علی نے روکا ہے تلاش میں ہے کہ کوئی ہم سفر مل جائے کہ اچانک ایک گھوڑ سوار نظر آیا اس کے قریب جا کے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے اس نے اپنی منزل بتائی تو حضرت نے فرمایا کہ ہم سفر ہو سکتے ہیں میری منزل بھی وہی ہے دو گھوڑ سوار مولا اپنے دلدل پر سوار وہ جو سوار تھا وہ یہودی تھا اور اپنے دین کا عالم تھا یہ سواریاں دوڑتے ہوئے ایک ایسی وادی سے گزرین کے جہاں رستہ زیرعاب تھا اس پار جانے کے لیے رستہ مزدود تھا پانی گہرا ہے اس جانب کیسے جائیں تو اس یہودی نے اپنے سامان سے ایک چادر نکالی اور پانی پر پھیلا دی اور کچھ پڑھا تو وہ چادر پتھر کی ہو گئی یہ اپنا گھوڑا اس پار لے گیا وہاں جا کے کہنے لگا میرے پاس تو اسم آزم ہے آپ کے پاس کیا ہے حضرت نے اپنے دلدل کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا تم پانی پر چل کے جاؤ گے مولا کا گھوڑا پانی پر چلتا ہوا اس پار گیا تو اسے تو تاجب دوبالا ہو گیا دوہرا ہو گیا کہنے لگا میرے پاس تو اسم آزم ہے جو میں دریہ پار کر گیا پانی پار کر گیا آپ کے پاس کیا ہے حضرت نے فرمایا وہ اسم آزم کیا ہے کہنے لگا بتانے کی اجازت نہیں ہے مگر میرے آپ اچھے ہمسفر ہیں اور باکمال ہیں اس لیے میں بتا دیتا ہوں آخری نبی کے وسیع کا نام مولا نے فرمایا جس کا نام لے کہ تم دریہ پار کرتے ہو علی میں ہوں لہٰذا جتنا زیادہ ذکر مولا کائنات میں اپنا وقت لگایا جائے دوسرا بندہ جسے سوچنا چاہیے جی اوزم جی دین کیا چیز ہے اور دین کی حمایت کیا ہے دین کیا چیز ہے اور دین کی حمایت کیا ہے جو جاؤں کے دانوں میں دہا رازِ بچیت کیا ہے اور چالے خائبر کی طرح ہزر کے سورت کو بھی تال اور اب پھر بتا ہیدار اکھرار طاقت بھائی لکھنہو کی مجلس ہے سماعت پیسی ہونی ہے دوسرا وہ بندہ جسے کنجوس کہتے ہیں اس کا دوسرا وہ بندہ جسے بزدل کہتے ہیں اس کا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے تیسرا جسے چھے دفعہ سوچنا چاہیے وہ ہے تنگ نظر چھوٹے دماغ والا محدود سوچ والا فصیلیں اٹھانے والا دیواریں کھڑی کرنے والا لڑانے اور لڑنے والا جس کا کام سوائے فاصلے ڈالنے کے کوئی اور نہ ہو مولا کی بارگاہ میں صرف علی کے چاہنے والے نہیں آتے تھے حتی مولا کی بارگاہ میں تو وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو خود مولا کائنات کو نہیں مانتے تھے کتنا مشہور خطبہ ہے خطبہ ہے حمام جب حمام ابن عبادہ نے کہا صف لنا یا علی صف لی المتقین کعننی نراح مولا مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں اور ایسے وہ فرمائیں کہ گو یا میں اپنی آنکھوں سے متقین کو دیکھ رہا ہوں فتتاقلہ علیہ السلاما جوابے رابی کہتا ہے مولا نے جواب دینے سے گریز کیا اس کا اسرار بڑھا تو حضرت نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی یا حمام اتق اللہ وحسن ان اللہم علدین اتقو والدینہم محسنون اے حمام تقوی پر وردگار اختیار کرو اور نیکوکاروں کے ساتھ رو اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے یہ جب حضرت نے کہہ دیا تو رابی کہتا ہے کہ فلم یقنہ حمام حمام کانے نہیں ہوا جب حمام کانے نہیں ہوئے تو مولا نے پھر خود باہرشاد فرمایا ایک سو دس صفتیں متقین کی بیان فرمائی اور لگتا ایسا ہے کہ یہ بیان ابھی اور آگے بڑھتا کہ چیخنے کی آواز آئی سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا حضرت نے جنازہ دیکھ کر فرمایا انیہ خافوہا لے مجھے اسی بات کا تو خوف تھا جو میں جواب نہیں دے رہا تھا تو وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ یا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا ایک بندہ مر گیا آپ کے خطاب سے ایک انسان کا دم نکل گیا آپ کے بیان سے متاثر ہو کر کعپ کعپ کر رو رو کر حمام ابن عبادہ کا دم نکل گیا کہتا ہے ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ بولنے والا علی کا دشمن ہے مگر علی سے بول رہا ہے پریشان وہ ہو جس کے پاس جواب نہ ہو سوال ہونا ہے بھے سوال ہونا ہے بھے جواب نہ ہونا ہے بھے کہنے لگا ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا تو اب مولا کا جواب سنئے مولا فرماتے ہیں تیرے موں میں شیطان کی زبان بول رہی ہے علی نے فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلی وہ شیطان کی زبان اور پھر میرے مولا نے فرمایا سون ین میرے مولا فرماتے ہیں انی بحر العلم میرے پاس علم کا سمندر ہے اللذی لا تقسم ہوت دبالی جو دولے سے خالی نہ ہوتا میں بحر علم ہوں میں سیلاب معرفت ہوں جو میرے سامنے آتا ہے اسے نقصان ہوتا ہے تنگ نظر مولا علی کچھانے والا نہیں ہو سکتا میرے بچوں آپ سے مجھے بزرگوں سے کچھ دیل کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ کوئی بات نہ گوار ہو تو سنی ان سنی کر دیجئے گا میں ان جوانوں سے بات کر رہا ہوں آپ آمادہ کریں اپنے علاقے کے بزرگوں کو کہ بس بہت ہو گئی بس تقسیم کا دور ختم ہو گیا بس اختلافات بہت ہو گئے قوم یہ نہیں چاہتی ملت یہ نہیں چاہتی چار شخصیات کو رازی کرنا آسان ہے چالیس لاکھ کو رازی کرنا مشکل ہے اپنے اپنے علاقے کے جوان جمع ہوں اور اپنے علاقے میں پھر کہہ چکا ہوں کہ میں پوری دنیا کے لیے بات کر رہا ہوں اپنے علاقے کے چار جوان جمع ہوں اور علاقے کے اس بزرگ کے پاس سے لے جائیں چاہے وہ بزرگ میرے ہلیے میں ہو یا وہ بزرگ کچھ ہٹا ہوا ہلیہ رکھتا ہو اس کے پاس جا کر کہیں کہ قوم کو بہت نقصان ہو رہا ہے آپ کے الہدہ رہنے سے آپ کے دور دور رہنے سے تنگ نظری مولای کائنات کے شیعوں کی نشانی نہیں ہے چھوٹے دماغ والا شیعہ نہیں ہوتا محدود سوچ والا شیعہ نہیں ہوتا کراچی یونیورسٹی میں ڈاکٹر عدیب الحسن سیمنار رکھوایا اورگن ڈونیشن کے حوالے سے دیوبندی بریلوی عالم بھی تھے اور مجھے بھی انہوں نے حکم فرمایا میں نے اپنا مقالہ لکھا حضور باقاعدہ تحقیق کر کے میں نے مقالہ لکھا جو یونیورسٹی نے شاہ پائے اور اس کے بنیاد پر میری جیب کے اندر میرا وسیعتنامہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر میری ایکسیڈنٹل موت ہو جائے میرا دماغ بند ہو جائے حادثاتی موت میں میرا دل چل رہا ہو اور دماغ بند ہو جائے تو میں نے اپنے آرگن ڈونیٹ کر دی ہیں ڈونیشن کے لیے دینے کے لیے شرائط ہیں جس کی تفصیل یقیناً یہاں بیان نہیں ہو رہی مجھے سننے والا یہ نہ سمجھے کہ مطلقاً جلج جائز ہے اس کی شرائط ہیں اس کی کیفیات ہیں تو نہیں بھئی ایک صاحب اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد ایک صاحب فرمانے لگے مولانا اگر میرے گردے کسی سننی کو لگ گئے ایک نے تو حدی کر دی کہنے لگا میری آنکھیں اگر کسی سننی کو لگ گئیں ایک اور کہنے لگا میرا دل اگر کسی ہندو کو لگ گیا اچھا سری لنکا والوں کی اور مغربی دنیا والوں کی آنکھیں خوب لگوا رہے ہیں ہم لوگ جب آنکھیں ٹرانس پلانٹ ہوتی ہیں تو یہ پوچھتا ہی نہیں ہے کون کے یہ آنکھیں کس کی ہیں مگر اپنی آنکھیں دیتے وقت یہ سوچ رہا ہے کہ دوں گا تو کس کو لگ جائیں گی تو میں نے اسے کہا دیکھو پہلا جواب تو تمہیں یہ ہے کہ تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا اور دوسرا جواب تمہیں یہ ہے تمہارے دماغ اور تمہارے میار کا جوابی ہے کہ اگر تمہاری آنکھیں کسی سننی کو لگ گئی تو کیا معلوم وہ علم دیکھنے لگ جائے مل کر کہیے آخر والے بھی آخر والے بھی سیدھے ہاتھ والے بھی لقدرسلنا موسیٰ بی آیاتنا ہم نے موسیٰ کو تیاری کے ساتھ بھیجائے ہم نے تیاری کر رکے تیار کر کے موسیٰ کو بھیجائے کیوں ہم نے وحی یہ کی کہ اپنی قوم کو نکالیں اندھیروں سے نکالیں خطیب اکبر کا ایک کمال چھپن سال تک ایک جگہ مجلس پڑھنا پھر ساری زندگی سوائے ذکر اہل بیت کے کوئی اور مشغلہ نہ ہونا یہ کمال ہے خطیب اکبر کا یہ کام ہے ظلمات سے نکال کر نور کے طرف لے جانا اہل دقت تشریف فرمائے ہیں اللہ نے نور کی جمع بیان نہیں کی ظلمات ضرور بیان ہوئی زد ضرور جمع بیان ہوئی ہے مگر نور کی جمع نہیں ہے اس لیے کہ اندھیرے بہت سے ہوتے ہیں جہالت کا اندھیرہ ہوتا ہے حسد کا اندھیرہ ہوتا ہے بوس کا اندھیرہ ہوتا ہے جی انعات کا اندھیرہ ہوتا ہے تاثب کا اندھیرہ ہوتا ہے اندھیرے بہت سے ہوتے ہیں اور یاد رکھو میرے بچوں شخصیت کو قتل کرنے کے لیے گرم اسلحہ استعمال میں نہیں آتا شخص کو گرم اسلحہ سے مارا جاتا ہے مگر شخصیت گرم اسلحہ سے نہیں ماری جاتی ہے شخصیت جن اسلحوں سے ماری جاتی ہے ان میں سب سے پہلا اسلحہ جہالت ہے جہالت ایک اسلحہ ہے جو شخصیت کش ہے شخصیت کش اسلحے کو آج ایک جملے میں مارنے کی کوشش کرو اگر کوئی اس بیماری سے اور اس مرض سے اور اس خانی سے بچنا چاہتا ہے تو خبردار دور دور نہ رہے قریب آکر بات کرے مجلس میں آکر بات کرے اور جب مجلس میں آکر وہ بات کرے گا اور بیٹھے گا اور سنے گا تو اس کی جہالت دور ہوگی جہالت شخصیت کش کتاب دو مجھے کتاب دو کتاب دو میں کل ایک صاحب سے بات ہوئی میں نے کہا میں پابند نہیں ہوں کہ میں آپ کو وضاحتیں دوں مجھے کسی کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے میرا ضمیر مطمئن ہے میری بی بی مجھ سے راضی ہے جس کا ایک جلوائی ہے بی بی کو راضی کرنا ہے بی بی کو مجھے راضی کرنا ہے آپ کون ہے جس کے ایک بالش شہرے پر بھی دین نہ ہو وہ چاہ رہا ہے کہ میں اسے راضی کروں تو میں کسی کا پابند نہیں ہوں میں تو اپنے ضمیر کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوں کہ میں اسے مطمئن رکھوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے میری بی بی راضی ہے ہاں ٹھیک ہے مجھے اس پوری آٹھ منٹ کی گفتگو میں جس میں ایک منٹ کی گفتگو کو کاٹ کر چلائے جاتا ہے اس میں میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن اس کے پس منظر میں حالات جو تھے وہ آپ کو کیا پتا ہمارے اس بیان سے ہمارے ملک میں پہلی محرم کو کسی کا جلوس نکلیا بند ہو گیا تو یہ خدمت شمار کی جائے گی یا اس کو موقع تلاش کر کے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جائیں گے میں کسی کا پابند نہیں مگر ممکن ہے اب بھی میرے بعض دوست کہیں کہ آپ کو ضرورت کیا تھی اس محض بات کو لانے کی میں نے شاید بعض دوستوں نے کہا بھی کہ آپ یہ بات کیا ضرورت عریق کرنے کی لیکن مجھے وہ نہیں یہ عزیز ہیں ان بچوں کے ان جوانوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمی ڈالی جاتی ہے وہ کیا کہا کس نے کہا کارٹ پیٹ کر کیا سنایا گیا میں تو اس کتاب کا ذمہ دار ہوں جس کے بعد ایک ہزار شیعہ ہو چکا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا چھالیس کتابیں دکھائیں ہیں اس میں عکس موجود ہیں میں یاسوب ابباس صاحب کو دیکھے جا رہا ہوں سیدہ کے دفاع میں تو میرا یہ کام ہے مولا جانے آپ نے کیا سن لیا سیدہ کے قاتلوں کے ماننے والوں کے جتنے دات کھٹے اس فقیر نے کیے ہیں آپ کے ہندوستان سے ایک بیان جاتا ہے شہنشہ وفین نقوی کی خطرنات تقریر ہوتی ہیں وہ یہاں کا کوئی مولوی صاحب ہے تو کیا خطرنات تقریر ہوتی ہیں اس کی روزانہ کوئی نقوشیہ ہو رہا ہے آپ پتہ نہیں کیا کے لیے پیٹھے ہیں میں تو سیدہ کو حضی کرتا ہوں صلوات پڑھنے محمد وآلہ بھئی بہت بڑا مشمال جو جہاں جہاں ہے اگر مل کر ایک آواز ہو کر صلوات حضیح کر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کے دباؤ میں آکے بات نہیں کی ہے دبنے والا ویسے علی والا نہیں ہوتا جب ہم ان سے نہیں دبتے تو تم سے کیا دبیں گے جن کے حالات خراب کر دی ہم نے الحمدللہ آپ سب کی دعائیں آپ سب کی محبتیں اور سب سے بڑی جو تائید حضرت زہرہ ہے وہ سب سے بڑا سرمایہ ہے ایک سلوات حدیع کر دے محمد وعالمان بہت بڑا مجمع ہے نہ جانے کہاں کہاں سے کیا کیا نارے لگ رہے ہیں سب تو میری کان میں نہیں آتے نا اور میں سارے ناروں کا ذمدار بھی نہیں ہوں وہی ذمدار جو نارا لگا رہا ہے سلواتو اور پڑھ لیں محمد وعالمان بھئی اس سے بدل صلوات بھئی میر عنیز کی قبر تک آواز پہنچے صلوات مرزا قبیر کی قبر تک آواز پہنچے صلوات اور خطیب اکبر کی قبر تک آواز پہنچے صلوات کی ہم نے موسیٰ کو بھیجا کیوں اس لیے کہ وہ لوگوں کو اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف نور کی طرف لے کر آئیں وَذَكِّرْهُمْ بِعَيَّامِ اللَّهِ اور اے موسیٰ ہم نے تمہیں وحی کی موسیٰ کو ہم نے وحی کی موسیٰ اپنی قوم کے سامنے اللہ کے ایام کو دھو راؤ اللہ کے ایام میرے اور آپ کے ایام تو سمجھ میں آتے ہیں ہمارے جو دنیا میں آئے ہیں ان کے ایام تو سمجھ میں آتے ہیں یہ اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہو اللہ تو ازلی اور عبدی ہے اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے اللہ تو اللہ حُس سمد ہے پھر اس کے ایام کا کیا مطلب ہے اس کے دنوں کا کیا مطلب ہے لہذا میرے معصوم امام فرماتے ہیں اللہ کے تین دن ہیں اللہ اکبر جس دن اللہ سمجھ میں آتا ہے جس دن اللہ ماننا مجبوری ہو جائے گی جس دن میں ہندو برادری سے بات کر رہا ہوں جس دن اللہ کو ماننا کونسا اللہ وہ اللہ جو مصطفیٰ نے سمجھایا اپنے ہاتھ کا اللہ نہیں اپنی پسند کا اللہ نہیں وہ اللہ جو علی نے سمجھایا وہ اللہ جس کی کنیز خاص فاطمہ زہرہ ہے میں اللہ کی بات کر رہا ہوں اپنے ہاتھ کا اللہ نہیں یہ انسان بڑا عجیب ہے یہ ہر بار کمال کو اللہ بول دیتا ہے یہ ہر جگہ کمال دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ اللہ اور یہ فطری بات بھی ہے کسی حد تک کہ کمال طلبی کمال جوئی ہمارے اندر کی آواز ہے کسی کے نزدیک کمال علم تو اہل علم سے وہ دوستی کسی کے نزدیک کمال شجاعت تو وہ بہدروں سے دوستی کرتا ہے کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری تو حسینوں کے دروازے پر ہے کسی کے نزدیک کمال سخاوت تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے کسی کے نزدیک کمال کرسی منصب تو اہل منصب سے کسی کے نزدیک کمال شہرہ تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ دردر کی اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمال کر دی یہ جو کمال طلبی ہے نا تو جس کو دیکھا اسے یعنی باکمال دیکھا اس کے آگے جھک لیے تو اگر یہی عنوان ہے کمال کا تو عزیز آنگرامی اگر پتھر میں کوئی کمال ہے تو پھر وہ باکمال جس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ رہا ہو اس باکمال کو کیا کہیں گے اگر درخت اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے تو پھر اس کا کیا کہیں کہ جو حکم کرے تو درخت چلتا ہوا جائے اگر سورج باکمال ہے کہ اس کی پرستش کی جائے تو اس کا کیا مقام ہے جو سورج کوئی اشارے سے پڑھتا دیتا ہے اگر چاند باکمال ہے تو اس کا کیا مقام ہے جسے ایک اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے عزیز آنگرامی اگر کوئی انسان باکمال ہے تو اس انسان کا کیا کہیں گے جو اس انسان کے لیے کہتا ہوں میں محمد کے غلاموں میں غلام لہذا کمال پرستی کمال جوئی کا بھی کوئی میار ہے ہمیں میار کے مطابق اپنے مرکز کو تلاش کر رہے ہیں یہ ہے ظلمتوں سے نکال کر اندھیروں سے نکال کر روشنی کے طرف لے جانے کا صفحہ وہ جو اللہ کے ایام ہیں جن ایام میں اللہ پہچھانا جاتا ہے اللہ جانا جاتا ہے اللہ مانا جاتا ہے وہ یہ آن کوئی میرے ہیں پر میں مصن فرماتے ہیں وہ یوم اللہ یوم زہور ہے مصن فرماتے ہیں یوم اللہ یوم القیامہ ہے مگر تیس سر دل سن لیجیے مصن فرماتے ہیں وہ یوم اللہ یوم آشورہ ہے یوم آشورہ یام اللہ ہے جس دن اللہ مانا جاتا ہے ایک بڑا مضبوط چملہ ہے اللہ ان کی روح پشاہت کرے اللہ ہے پر انگنت دلیلیں کتنی دلیلیں چاہیے اللہ ہے پر انگنت دلیلیں مگر سب سے بڑی دلیل اللہ ہے پر عصرِ آشور حسین کا اتمنان یہ آنگا ہے رفصار سرخ ہو رہے تھے باہم حسین رفصاروں کی سرخی اتمنان قلب کی علامت شہرے کا پھیکپن استراب کی علامت ہے اور یہ رفصاروں کی سرخی اور بڑھتی چلی گئی جب میرے مولا نے لاشوں پر لاشیں اٹھا لاشیں تو زہرہ کے لازنے بڑھت اٹھائے بلکہ دوموں کے سبح سے عصر تک سارے لاشیں خود اٹھائے اگر کوئی بڑھ کے کہتا تھا تھا ہے کہ یہ غلام ہے فراظتی یہ میرے مہمان ہر لاشا خود اٹھائے گا امامہ کھل کے گندل میں آگیا تھا بعض جوان بچے سوال کرتے ہیں کہ آپ مسائب پڑھتے وقت علماء امامہ کو اٹھاتے ہیں خطبہ کھلا کیوں اٹھاتے ہیں اس لیے کہ بات وہ ہو رہی ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کے سر پہ امامہ نہیں میں سب بڑھ تو کیجئے کتنے لاشیں اٹھائیں میں نے فضائل کا دورانیہ کچھ کم کر دیا مجھے کچھ دیر مسائب پڑھنے کے لیے لاشے بڑھ کھائے حر کا بیٹا علی ابنہ حر علیہ السلام جب اس نے اپنے بابا کو آواز دینا کہ بابا میری مدد کریں گرز لکھ چکا تھا دھوڑے سے گر گیا تھا تو اولاد والوں جان سکتے ہو جانتے ہیں نا کہ اگر اس حالت میں اولاد ماں باپ کو پکاریں تو وہ جو بستر پلے ٹباک ہوتا ہے جو کم سے کم بستر سے گر کے بتاتا ہے کہ بیٹا میں اتنا کر سکتا اور کتنی جلدی پہنچا ہوگا اپنے بیٹے کے لاشے کو ایک مرتبہ دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں کہ جب ہر پہنچا تو کیا دیکھا حسین لاشا ہوتا جاتا ہے بڑھ کر کیا مالا یہ غلام دا ہے امام نے کہا ہے اور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا نہ ہو اکبر کیا قائدہ دیا میرے بولا نے فرمایا جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا حضر دارو پھرون آئیسی کا ہے جس میں لوگوں کے مجاہدوں کے بیٹوں کے جناتے اٹھائے وہ جب علی اکبر کا ناصر اٹھائے حضر 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 آپ کی آوازیں بلد ہیں جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آمان کی دادتا ہے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکل کر کے نہ روائے جب آپ ایسے روکتے ہیں جنابی امام جعفر صادق روا گئے امام محمد باغر پر مسلح کے شاکر دیا تھے مولا حسین پر رونے والا کسی کے بڑے نے اگر رونے کو روکا ہے تو ہم جنہیں بڑا مانتے ہیں وہ کسی کے بڑے سے قابل مقایسہ ہی نہیں ہم اپنے آئیمہ کے حکم پر رو رہے ہیں تمہیں وہ مبارک ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے میرے مولا نے لاشے خود کھائے مگر چار لاشے پر حسین پر رونے والا زبان پر شکر کے کلمات زبان پر شکر کے کلمات اور آنکھوں میں آسو حجیب جامعال ازداد ذات ہے یہ گھرہ نا انسانیں کامل نہیں ہیں انسانیں اکمل ہیں اور جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی نرب ہوتا ہے امام نے لاشے بہت اٹھائے مگر چار لاشے صرف لام بھوڑا جو جہاں بیٹھا ہے اپنے اتنا سا گناب تدرہ کر بنا لے جائے وہ پہلا لاشا جس پر امام بہت روئے بہت رہتے ہیں قات سے اٹھایا مجلس میں اللہ نہ کرے کوئی بیوہ گٹھی ہو اور اس بیوہ کے کوئی بچہ بھی ہو میں کہا آپ سب سے کہوں گا سلام گئے بیو میں تھا کیا شیر دل بیوی ہے کیا جگر ہے اس خاکون کا جب امام لاشا لے کر آئے گا میں نے ابھی ایک جملہ اپنے بطن کے ایک شہر میں کہا بہت دو بہت دیر تک ایک جوان ہوتا رہا بچہ رہا وہ جملہ یہاں بھی گئے دو یہ واحد لاشا ہے جو ایک جلس سے نہیں ملا امام لاشا لے کر خیمگاہ کی طرف آئے ہر شہید کے لاشے کی آمد پر اس شہید سے وابستہ بیوی بڑھ کر استعبال کریں مگر جب ہر امام حسین پہنچے خیمگاہ کے قریب تو کیا دیکھا سب بیویاں تو موجود ہیں مگر حضرت قاسم کی مارکر نہیں تو تاجب سے جناب زینب سے فرمایا بہن گھامی امی فروا کہا ہے تو ایک اور بیوی کی آواز آئی کہ جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی تو امی فروا پشت خیمہ پر چلی گئے اب جا کے جو جناب زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا سجدے میں سارے اور بیویوں میں فروا ایک تصویح پڑھ رہی ہے شکرا شکرا حقا حقا جیسے ہی سجدہ اکمل ہوا جناب زینب کی امام بھائی بھا بھی آپ کو حسین ملا میری بیوی وہاں آئی جہاں حضرت قاسم کا لاشا تھا امام لاشا آواز دے کر کہا بھائی حسین میرے بچے سے راضی ہے امام نے فرمایا بھائی آپ کے بچے نے میرے بھائی کی ہاں پاندے کر دی تو بی بی کی آواز آئی بھائی مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے امام نے بھی نہیں فرمایا کہ بھائی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا جو چاک چاک ہو گیا کچھ ہی دیر کے بعد امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا جناب عمید فرما کو لے دیا بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کر دیا حصر آشور اسی دن آشور کے دن حصر کے وقت میں امام کی شہدت کے بعد خیمے لٹے تبرکات ہوتے گئے زیبرات لٹے گئے سب کچھ لٹ گیا گیانا محرم کو یہ قافلہ کوفہ آ گیا کوفہ سے شام آیا شام میں سیر رہا سیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے گا ہر بی بی نے اپنی اپنی گھٹری اٹھائی گی جی جناب عمید فرما نے اپنی گھٹری سینے سے لگے اور جب شام سے کربلہ آئیں اور کربلہ سے مدینہ پہنچیں تو بار بار کہنے لگیں مجھے تو جنت البخی لے جاؤ مجھے تو جنت البخی لے جاؤ اور اب جب جنت البخی پہنچیں تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی گھٹری کھولی خون بھرا گھٹا لکھا قبر امام حسن میں پھیلا دیا اور ایک مرسیاں پڑا اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ ایک لاشاہ جس پر امام بہت روئے تو حضرت خاصر کا لاشاہ دوسرے لاشے کا نام سنیں گے تو اہد دل کے آنکھوں میں عصو آ جائے گے وہ علی اکبر کا لاشاہ یہ واحد شہید واحد مجاہد ہے جسے امام نے بھیجنے کے بعد عرضو کی ہے کہ ایک مرتبہ اور دیکھ لیں اور حضرت فیضہ سے کہا فیضہ ماں کی دعاوں کا آثاری کو چاہ رہا ہے تو علی اکبر کی ماں سے کہو کہ دعا کرے کہ میں علی اکبر کوئی باروں دیکھ لوں بی بی ام لیلہ خیمے میں سر پہ ارنگ رنگ کر ارنگ جا کر رہی ہے اے یا خوب سے یوسف کو ملانے والے ایک بار اور میرا یوسف پوچھے نہیں تھا ابھی بی بی کی دعا مکمل نہیں ہوئی ٹھیک ہے تکبیر کی آنا جائی اب جو خیمے کے در پر جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بیٹا بابا سے بات کر رہا ہے حضرت علی اکبر امام حسین سے کہہ رہے بابا اگر چند گھوٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پتہ ہو میں بتاتا دشمن کو کہ کس عباس نے میری تربیت کی ہے اب یہ منظر ماں در خیمہ سے دیکھ رہی ہے بی بی ام مجلس میں بیٹھی ہیں اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں ماں دیکھ رہی ہے بچہ اور وہ بھی علی اکبر بچہ بابا سے بانی مان رہا ہے تو شاہر نے چار مصروں میں دعا کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا بھئی دوسرے دو مصروں پر اہل دل سے میں چاہوں گا کہ اپنے ہاتھ کو کربلا لے رہا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا کتنی مجبور تھی ساتھی یہ کوثر کی وہوں کتنی مجبور تھی ساتھی یہ کوثر کی وہوں خانی مشکیزہ کئی بار یہ دوسرا لاشا جس پر امام کیا کو مناسو رہے چیسوے لاشے کنام مطابقا اور گو لاشا ہے اپاس تھٹھت ہے ایسے ہوتا ہے جسے رونا نہیں آنا ہوتا اسے آسکو ہوتا ہے اور دعا یہ کہے کہ اے خبر عشق حسین کے نام پر ہو جاتا تھا ہماری ساری عبادتیں اگر اس کا کوئی زامن ہے تو یہ آسکو ہے چوتھے لاشے کنام مطابقا تو ہم سمجھ کہ وہ میری قیفیت رہ رہی ہے ایک اور لاشا جس پر امام ہوئے اور وہ چوتھا لاشا جس پر سب سے زیادہ ہوئے وہ لاشا چھوٹا بہت تھا وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اُٹھتا نہیں تھا کبھی آگے جاتے تھے اِنَّا لِلَّا کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رِزَنْ بِخَضَائِهِ وَنَسْرِ بَنْدَا لونے والوں امام حسین نے بچے کے لاشے پہ آما کا کامان دارا ہوا لے کر کیوں بیٹھے؟ کانی پہ لانے کے لئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ بچلس میں جب بچوں کے درمیان کہا جائے کہ فلا چیز ہم تمہیں دیں گے مگر پہلے چھوٹے بھائی کو دیں گے تو سارے بچے جو اس سے بڑے ہوتے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ پہلے اسے مل جائے پھر ہمیں ملے گا امام علی اصفر کو لے کر رہے ہیں پانی بلائے تو جب لے کر آئے نا تو جنابِ سکینہ نے دیکھا اللہ احبار تو دور سے احواز دکھر گا بابا میں بھی پیاسی ہوں بابا مجھے بھی پانی بلائے ہیں حسین کیا بتائیں کیسا پانی بلائے ہیں لکھنو کی تہذیبِ اعضاء پرِ صغیر میں عزدار خاندان ماتمی خاندان زاکروں کی اولادوں ہیں ابھی چند سال پہلے ایک جوان چھے محرم کو چھے محرم ایک جوان میرے پاس آیا کہہ لگا بولانا میں مچھلی خرید کر رہا ہوں میں نے باجی سے کہا بڑی آپا سے کہا مجھے مچھلی تل دو تو دادی بیٹھی ہوئی تھی تخت پر تو ان کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے محرم ہو یا ربی رہو تو کہنے لگے ہاں تم آج جدید زمانے کے لوگ ہو نا آج کے بچے ہماری کہاں بات مانیں گے جاؤ جاکے مولانا سے پوچھو تو مولانا میں آپ کے پاس آئے ہوں میں مچھلی کھالو کجھے بول رہا تھا تو میں رو رہا تھا میں نے روتے ہوئے اسے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا تم دادی کی بات مانی ہو کہنے لگا میں سمجھا نہیں میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو وہ صحیح کہ رہی ہے کہنے لگا مولانا سمجھا ہی ہے میں نے کہا کیا سمجھاؤ امام حسین نے علی ازگر کے تلکرے کو دیکھ رہی رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح ہم وہ کھولتا ہے امام زمانہ کو بلائیے آج کی وجلس کو اللہ یہ آبادیں آپ کو یاد کر رہی ہیں آجائیے آپ کو پرسا دیں آجائیے آپ کے ساتھ کربلا چلے وہ صرف پرچب جو آپ کے جد کے مدار پر حسین مولانا کے مدار پر لگا ہے اسے اتار کر آپ کے ساتھ آپ کی حمایت میں آپ کی اطاعت میں زندگی لگا ہے امام حسین مولانا نے علی اصفر حسین مولانا شاید اپنا دیا میں نے آپ سے کہہ دیا تھا مجھے آپ پرداشت فرمائیں میں کچھ دیر مسائب زیادہ پردنا جاتا اور زیادہ کیا پڑھوں گا زیادہ کیا پڑھوں گا مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ جب ایسے آبادیں بلد ہوگی ہیں تو ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں کسی کو کوہنی نہ لگ جائے ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کسی کو ربکہ نہ لگ جائے کہ معلوم کہ یہیں بیچ میں امام سجاد بیچا میں بی بیوں سے کہوں کہا ذرا احترام رہے جناب زہرہ اپنی قوتی کے ساتھ آگی ہے اور جب سکینہ بی 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 رو رہے ہیں تو بی بی بتاتی ہے یہ تمہارے بابا پہ رو رہے ہیں اور حدیث کا جملہ یہ ہے کہ جناب زہرہ کے ہاتھ میں رومان ہوتا ہے جس میں رونے والوں کے آنسوں کو جمع کرتی ہیں کچھ کم سعادت ہے جو اس میں اپنے بابت روڑے لیے اب حسین کردے ہاں تنہاں گھوڑے کی طریب آئے گھوڑے کے طریب آئے ذل جنا کرتا ہے انسو بھائی کھڑتا ہے امام خریب آئے تو یاد آیا کہ مجھے اکبر سوار کرتے تھے میری گھوڑے کی لگام آ کر اپاس ہم تھامتے تھے خیال آیا کہ میرے بچے مارے گئے تو ترے خیمہ سے پہننے آوار دیئے ہی یہاں بھی جناب جنبہ آئے امام حسین کو گھوڑے پر سوار کیا حسین مولانا روانہ ہوئے میں منہ میں سرا قلب لشکر تمام لشکروں کو خطاب دیا اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلوارو آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور یہ کہہ کر جب حملہ امام نے ہوتا محسوس کیا تو کچھ لمحوں کے لیے میرے مولانا نے جوہر شجاعت دکھائے اور بلا تشبیح پرک کی مانند میں منہ سے میسرے میں میسرے سے قلب لشکر میں کچھ ہی دیر میں امام حسین نے تینوں لشکروں کو مخلوط کر دیا یہ تمیز ہی ختم ہو گئی کہ یہ لشکر کس کی سالاری میں ہے کس کی آواز سنے گا تو حملہ کرے گا اور کس کی آواز سنے گا تو رپ جائے گا امام نے لشکریوں کو مخلوط کر دیا اور ایسا منظر بنا کے یہ آپس میں ایک دوسرے پہ تلوار چلارے لگے اس وقت امام بھوڑے کی پوش میں کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ نہر کی طرح سبک کر کے کہا اے میرے اپاس اٹھو اپنے اکیلے مالا کی جگہ دیکھو پھر ایک مرتبہ حملے کا جواب دیا فوجیں بھاگتی تھی علمان الحفیظ اور جہاں سے سپاہی بھاگ کر ادھر جاتا تھا اسے سامنے سے حسین آتے لگا تھا ایک عجیب جلال تھا زہرہ کے دارے تھا بھاگتے میں سپاہی ایک دوسرے سے کہتے تھے بچوں حسین آگئے ایک مسافر ہے جو چھ مہینے کے سفر کے بعد کوفے میں داخل ہوا ہے اسے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے دکانے بند بازار بند چہل پہل نظر نہیں آرہی کوئی انسان نہیں ہے کوئی کام نظر نہیں آرہا ایک مرتبہ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا پوچھا بیٹا یہ کوفے والے کہاں گئے کہ بابا آپ بھی جلدی دوبارہ گھوڑا تیار کیے کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر اسے قتل کرنے کے لیے کوفے سے مر نہ گئے تو انہیں سزا دی جائے گی بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ بھری میں تھے عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے گھوڑا تیار کیا رخصت ہونے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے اور جنگوں میں مالِ غنیمت بھی ملتا ہے مالِ غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے عقیقِ یمنی مل جائے تو میرے لئے ضرور لے آئیے گا میں گلے کا ہار بنا رہا چاہتا ہوں عبداللہ کہتا ہے میں کوفے سے کربلا روانہ ہوا جب کربلا پہنچا تو آشور کر رہا تھا عصر کا وقت تھا عجیب بندر تھا ایک چھپن سانہ گھوڑا جس کے بدن پہ تیروں کے پتھروں کے نشانت ہیں جس کا ماما کھر کے گھر گھر گیا جو اکیلہ ہے اور تیس ہزار سے زیادہ کا لشکر ہے جو سنی شیعہ نے لکھا ہے جو دادات سنی شیعہ نے لکھی ہے تیس ہزار سے زیادہ کا لشکر ہے وہ اکیلہ ہے مگر ہر شخص اسے مارنا چاہتا ہے مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا مورتا ہے وہ جہاں بھاگتی ہے تو میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپائی سے کہا تمہیں اس سے ڈرتے کیوں تو کہہ لگا تمہیں نہیں پتا ہے اس کے ایل بھائی کا نام عباس تھا یہ اکیلے بھی ہوتے ہیں تو لشکر ہوتے ہیں عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون ہے مجھے اتنا پتا تھا کہ میں اسے مار دوں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی تو میں نے تلوار نکالی اور ان کے گھوڑے کے پیچھے اپنے گھوڑے کو لگایا چند ذراہ کے فاصلے پر میرا گھوڑا تھا وہ مجھ سے کچھ آگے تھے میں ان کے عقم میں تھا میں نے ارادہ کیا کہ تلوار نکال کر ان پر حملہ کروں جیسے ہی ارادہ کیا انہوں نے مڑ کر مجھے لے گا اور کہا عبداللہ قریب آؤ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کا اپنے لگے یہ کون ہے یہ میرا نام بھی جانتے ہیں میں ڈھبرا کے رکھا تو پھر آواز آئی جلدی آؤ میں آگے پڑھنے کے لیے میرے پیڑوں میں دم نہیں تھا تو انہوں نے ہاتھ سے اونٹھی اتاری ہے اور کہا یہ عقیق ہے جب انہی ہے اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہو میں نبی کا نوازہ حسائل بس عزداروں مجلس ہو گئی مجھے ایک جمعہ کہنے دیجئے عبداللہ مولا کے قطبوں میں گر گیا تلوار باقے تفاہ کرنے لگا سپاہیوں کو یزیدیوں کو دور کرنے لگا اور امام بار بار کہنے لگے عبداللہ چلے جاؤ عبداللہ چلے جاؤ تو کہنے لگا مولا آپ کو تنہ چھوڑ کے کیسے جاؤ مولا میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤ تو حسین کی آواز آئی عبداللہ چلے جاؤ کچھ دنوں بعد میری بہن زینب آئے گی انہیں چادریں دے دے دینا میری ماں بہنے میں مقنا ہو جاؤ آئی عبداللہ چلے جاؤ مولا ٹھا آئی عبداللہ چلے جاؤ موسیقا